محمود جاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹیو نیز لگاتار میں آپ کو رائستان کی کوریز کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں آج ہم کھیڑا محمود گاؤں میں موجود ہیں یہاں کے بھاوی امیدوار خورشید خان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان سے بات کریں گی کہ آخر سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کہ آخر کیا زورت پڑی کی سیاست میں ہاتھ اجما رہے ہیں اور لگاتار چناؤں پرچار کر رہ ہیں جنتہ کے بیچ میں جب جا رہے ہیں تو کیا مددے اور کن منیفیسٹوں کے ساتھ وہ جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں سب کچھ جانیں گے صلصلہ وار سر بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل میں جنڈے کے بیاک سر کے مددے کیا ہیں کن مددوں کو لے کر کے جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں جنتہ کی جو ہمارے یہاں سمسیہ اتنی ہے کہ اب تک جو ہمارے سرپنچ رہے ہیں سب پیسے کے لئے لڑھیں اور انہوں نے وکاس نہیں کیا جس سے ہمارے گاؤں کی ناریاں اور جو بھی جن سیوہ ہیں ان کو سب کا دورہ چھوڑ جاتے ہیں اور اس پر کام بھی کرتے ہیں تو اس کا اس طرح کرتے ہیں کہ کئی سیمنٹ کی جگہ مٹی لگا رہے ہیں کالی وہ لے آتے ہیں اس کو دیکھ کر ہماری ایک درد اٹھا کہ ہم آنے والا ٹائم میں ہم اس دے گاؤں کی گرام پنچات کی کس طرح سیوہ کریں اس کے لئے ہم نے اپنے آپ کو امی دیوار کریں سیاست میں آنے کے لئے کیا ضرورت پڑی مجھے یہ پتہ لگا کہ ہماری جو پنچات ہے اس طرح ایک طرح گروے رکھی ہوئی ہے اب تک جو سرپنچیں وہ اس طرح ایکٹیو نہیں تھے کہ جس طرح ہمیں کس طرح ہم پنچات کو جوڑ کر اور آپس میں میل ملا آپ جاتی واد کو بھلا کر ہم آپس میں جو جنتہ کے سامنے آئے جس سے ہمارے آپس میں پیار اور محبت بٹے اور وکاس ہو بہت اچھا مل رہا ہے آپ کے گرام پنچات میں کتنے گاہوں لگتے ہیں پانچ گاہوں ہیں اور چونتیس سو کچھ بوٹ ہیں تو جس طریقے سے جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں تو لوگوں کا بیچ سے کچھ سوال نکل کے آرے ہوں گے کیا سمسیاں ہیں سمسیاں ہیں تو کافی ہیں کیونکہ دیش پچھڑا ہوا دیش تھا اور دیرے دیرے وکاس ہو رہا ہے اس سمسیاں کے لیکن اپیک چھاہیں تو ہر لوگوں کی زیادہ ہوتی ہیں لیکن جتنی بھی ہے اس پہ کھرا اترنے کے لیے مطلب ہر آدمی نئے کنڈیڈیٹوں کو زیادہ بلائج کریں پرانے سو جنتہ واپس بھاگ رہی ہے تو پچھلے پانچ سال کے کاریکال کو کیسے دیکھتے ہیں پچھلے کاریکال تو ہمارے یہاں ایسی کی سیٹ تھی جو اتنا یوگی امدوار نہیں تھا اس لیے اس لیے وکاس نہیں ہو پا ہے تو اب جنتہ اگر خورشید خان کو چن لیتی ہے تو سب سے پہلی کلم سے کون سی سوگات دیکھنا چاہے گی سب سے پہلی میری یہ پوری پرام پنچات میں جو ہمارے یہاں جاتی بہت ہے اس کو بھلا کر سب کو اکھٹا کر کر ایک منچ پر اکھٹا کروں گا اور اس کے بعد میری جو اپنے اندر کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ایک میڈیکل کی میں اپنے گھر سے ایک گاڑی کھڑی کروں گا جو گاؤں کے ہر آدمی کو لیے پھر ایلیویل رہے گی پانچ سال تک تو سر آپ کا چناؤں نشان کیا ہے میرا ہے بلے باز کرکٹر کھلاڑی ہے تو جاتے جاتے جنتہ کو ڈیٹی نیوز کے حوالے سے کیا سندیش دینا چاہیں گی کیسے رہب اور کیسے نمائندے کو چنے جنتہ نہیں وہ تو جنتہ جانتے ہیں کس طرح کا چننا ہے کیونکہ ہر پرتیاسی اپنے آپ کو اپنے آپ میں اجادہ oblige کرتا ہے لیکن یہ تو جنتہ کا موڑک کس کو چنتی ہے جی بہت بہت سکریہ ہمارے ساتھ جنڈے کے لئے دیکھیں صاحب یہ تھے ہمارے ساتھ کھیڑا محمود گرام پنچائت سے سرپنچپد کے بھاوی مدوار خرشید خان ان کا ماننا ہے کہ اگر جنتہ جنتے ہیں تو سب کا سمان وکاس ہوگا سب کا ڈیولپمنٹ ہوگا اور جس طریقے سے پچھلے پانچ سال کے کاریکال میں جو وکاس کارے نہیں ہو پائے ان سب کو عملی جامعہ پہنانے کی پوری کوشش رہے گی اور سرکار کی طرف سے جو یوجنا ہے لاغو کی جاتی ہیں ان کو دھراتل پر لانے کا پورا پریاس رہے گا ایسا ماننا ہے اور خرشید خان کا ماننا ہے کہ جس طریقے سے یہاں سواستے کے ایک چھیتر میں بہت بڑی کمی رہی ہے وہ اپنے نیجی کوش سے وہ یہاں ایک فیسلیٹی پروائیڈ کروائیں گے ایسا ماننا ہے لگاتار میں آپ کو ڈیٹی نیوز کے حوالے سے دکھاتا رہوں گا تب تک کے لئے بنی رہے میرے ساتھ